نمشکر دوستو ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں کافی بھی سمی جائیں دوستو ابھی ابھی آپ نے سنا آگا کی جو آئی ایس آئی کا پرمک ہے اس نے ہائیبریڈ وار کی بات کری کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں وار چل رہا ہے کانٹینیوزلی اور کیسے آئی ایس آئی ہمارے اندرونی معاملوں میں کیسے ہمارے فالس لائنز کو یوز کر کے فیوچر کی تیاری کر رہے ہیں اب ہوا کیا آئی ایس آئی پور پرمک جنرل اسد دورانی نے حالی میں ایک بھارت کی جو پترکار ہیں ان سے انٹرویو میں انہوں نے بات پلی کہ پلواما حملوں میں اور سرجیکل سٹائک کے سندر میں کہا کہ جنگ چل رہی ہے اور دشکوں سے چل رہی ہے بس کبھی کبھی کھون بھی بہ جاتا ہے بہت سے لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لئے اب دورانی ہائیبریڈ وار یعنی ہائیبریڈ یودھ کی طرف اشارہ کر رہے تھے ہندی میں اس کا مطلب جو ہوتا ہے چھن یودھ یہ زیادہ پر چلے تھے لیکن یہ صحیح اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ نہیں ہے صحیح ہے پیسہ اور چال بازیاں یہ چلتی ہیں مکھے لکشے کیا ہوتا ہے دشمن کو دشمن کے ہی سنسادنوں کے اپیوک سے اندر سے ہی کھوکھلا کر دینا وہ آرثک سر پر ہو ساماجک ہو سانسکرٹک ہو سب اس طرحوں پر اسے کھوکھلا کرتے رہو تھیوری میں نہیں جاؤں گا لیکن پھر بھی بتا دینا ضروری ہے کہ ہائیبریڈ وار کے مکھے تیہ پانچ نشانے ہوتے ہیں پوری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں چھل بھل کپٹ پرلوبن جیسے کسی بھی طریقے سے دباو میں لاکر اپنے ہتھ کے لیے اس کا اپیوک کیا جائے اب یہ پانچ نشانے کون سے ہیں سب سے مکھے ہے جنتا دوسرا ہے میڈیا پھر ہے جو اپنے پرباوی جو سمو ہوتے ہیں ابھی جاتی ہیں انہیں سینہ ہو پولس ہو ان کو اور راشتریے جو نیتا ہیں اب پانچوں ایک ہی کرم میں چلتے ہیں سب سے بھاری پرت ہے جنتا کی اور سب سے اندرونی نیترتویر یعنی پہلا کام ہے دشمن دیش میں جو اپنے سمرتھن میں کھڑے ہو سکے عبادی کے ان تطویوں کی پہچان کرنا انہیں اندولن کے لیے تیار کرنا اور پھر میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو اس میں پرچار دش پرچار کے ذریعے سماج کی ایک بڑی عبادی کی نظر میں ان کی مانگوں کو یا اندولن کو ویدھ یا سبکار یوگے بنانا دش پرچار کے ذریعے ان کی کسی بھی گنڈا گردی پر پیڑیت ہونے کا مہر لگوا دینا اب آپ جائیے پیچھے جو کچھ بھارت میں ہوا اس کی تاریں آپ جوڑنی خود شروع کر دیں گے لقشہ کیا ہوتا ہے لقشہ ہوتا ہے کلڑ ریولیوشن یعنی سرکار کو اکھاڑ فینک ستہ پر قابض ہو جانا جیسے جورجیا میں آرمینیا میں یوکرین میں یا مصر میں ہوا تھا یا پھر سرکار کی اتنی چھتر پر کرے کہ جنتہ ہی انہیں باہر نکال دیں اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے دیش میں وہ کون سی عبادی ہے جو ان اندولونوں میں سب سے آگے کھڑی رہتی ہے شاہین باغ ہم نے دیکھا ہے پی ایف آئی کے کھاتے میں سو کروڑ کہیں سے آگئے حساب ہی نہیں ہے چھبیس جگہ چھاپے مارے گئے حال ہی میں کسان اندولن جاری ہوا تھا اس میں ہم نے دیکھا لیکن ہو سکتا ہے کسانوں کے لئے کرشی قانون خراب ہی ہو ہو سکتا ہے میرا مدہ اندولن میں شاہین باغ والوں اور خالص آنیوں کی گس بیٹھ کا اس کے اوپر ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں چند خالص آنیے ہیں اور اندولن کو بدنام کیا جا رہا تھا لیکن شاہین باغ کے بارے میں کون جانتا ہے کہ وہاں پر کون تھے کون نہیں تھے لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ ان خالص آنیوں نے ہی شروع سے اندولن کو ہوا دی اور اسے اس مقام تک لے گئے بلکل سمبھو ہے کہ خالص آنیے جان بوجھ کر بڑکاؤ بیان بازی کر رہے تھے جس سے کی ہندووں اور سکھوں کے سمبند بگڑ جائیں گے فائدے میں کون رہے گا سب ہی کو پتا ہے اور اگر آپ آج کی ڈیٹ میں جو خالص آنیے ہیں جیسی وہ باتیں کر رہے ہیں وہ بار بار کینیڈا میں یوکے میں یو ایسے میں پنجاب کے اندر بھی سکھوں اور ہندو کے بیچ میں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب متفر بھی یہی ہے یہ پنجاب ہے پنجاب کے اندر انہوں نے کیا کچھ کیا ریل روک کو سڑک روک کو بھئی ایک ایک دن میں سو سو کروڑ روپے کی تو نقصان ہوا ہے گورنمنٹ کو چپت لگی اور یہ ہائیوے جام کر دیئے اب اس سے کیا ہوگا ہزاروں کروڑ روپے کا نقصان پہنچ گیا کسی نے دیش کو اتنا نقصان نہیں پنجایا تھا جتنا خالص آنیے مومنٹ میں کیا تھا گولی نہیں چلی لیکن ہمارا آرثک اور سماجک جو تانہ بنا تھا وہ چھن بھن ہو گیا تھا یہ آپ بھی مانتے ہیں یہ کلرڈ ریولوشن کے اندولنکاری ہیں یہ سنیوگ نہیں ہے یہ ایک پریوگ ہے اور یہی ہائیبریڈ وار ہے جس کو انجام دیتا ہے پاکستان ہمارے دیش میں اب میں نے اس کے اوپر بڑی بار ویڈیوز بنائی ہیں یہ ہے کیا ہائیبریڈ وار ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے چائنہ سے پیسے لے کر ہمارا نیوز کلک ایک پکڑا گیا ہے باقی بھی اس کی چپٹ میں ہیں اس میں آپ روش کمار لے لیجئے آپ اس میں یہ انڈیا ٹوڈے لے لیجئے یہ برکھتت ہے یہ شیروانی پھٹی ہوئی جو بال ڈال کے آتی ہے وہ ہے آپ کوئی بھی لے لیجئے راج دیب سر سے صدائی ہو یہ سارے اس ہائیبریڈ وار کے یہ تانے بانے ہیں دیکھیں پہلے کیا کیا شاہنباق کھڑا کیا گیا اس کو ہوا کس نے دی میڈیا نے اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہالی وڈ یا بولی وڈ کے ایکٹرز بیچ میں گھز گئے اور بھئی ریحانہ کا اس کے اندر یا گریٹا کا اس کے اندر یوگدان کیا تھا اس کو پتا بھی ہے کہ یہ شاہنباق کا مدہ کیا ہے کہ سالم اندولن کا مدہ کیا ہے کچھ بھی نہیں لیکن انہیں بیچ میں ڈالا گیا اس کے اندر پھر ہم نے دیکھا بولی وڈ کے بھی ایکٹرز کبھی وہ جینیو میں جاتے ہیں کبھی کہیں جاتے ہیں وہاں پر ان اندولن کاریوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں میڈیا اس کو سپن کرتا ہے اس کے بعد بات آتی ہے ہمارے جو یہ نیتا ہیں انہوں نے جا جا کے وہاں پر جپھیاں ڈالی اور اس کے بعد کیا ہوا ہماری نیای پارے کا جو کی کرپٹ ہے اسے بھی یوز کیا گیا کہ بھئیہ گورنمنٹ کو گھیرا جائے تاکہ کسی طریقے سے گورنمنٹ کی اوپر جو لوگوں کا وشواس ہے وہ ختم ہو اور انہیں ہٹا کر جنتا ہی باہر نکال دے اور یہ جو باقی کا ان کا ایکو سسٹم ہے یہ آ جائیں اور یہاں پر وہی کام کر رہے ہیں جو انہوں نے 75 سال سے کیا تھا پاکستان اس کے اندر بہت اچھی طرح سے گھش چکا تھا جیت بھی رہا تھا اسی لئے موڈیج نے جب دیکھا کہ بھئی یہ سارا کام کیا ہو رہا ہے انہوں نے فارم لاؤز کو واپس لے دیا ایک سال لگایا گولی نہیں چلنے دی تاکہ کہ یہاں پر دنگے نہ ہو جائیں کیونکہ پاکستان نے وہ پورا پورا گیم ایسے بچھایا وہ تھا یہ سارے سسٹم کو لے کر کہ یہاں پر گولی چلیں پنجاب میں خالستان مومنٹ دوبارہ سے شروع ہو جائے اور یہ کبھی بھی ٹھیک نہ ہو پائے دیکھیں دوستو یہ ہے ہائیبریڈ وار جو ہمارے دیش میں آلڑی چل چکی ہے بری طرح سے چل چکی ہے ہم نے منیپور میں دیکھا ہم نے نو میں دیکھا ہم نے خالستان مومنٹ میں دیکھا ہم نے کسان انہوں نے دیکھا ہم نے ایون شاہین باغ میں دیکھا کیرلا میں بھی میں نے کل ویڈیو دیکھا ہے جہاں پر انہوں نے نیشنل اینثم ہی چینج کر دیا آپ کو لگتا ہے یہ نیشنل اینثم بھارت میں بیٹھ کر چینج ہو سکتا ہے کوئی تو ہے جو انہیں فنڈنگ کر رہا ہے میڈیا ان چیزوں کو نہیں دکھاتا بھئی ہندو کی کوئی چیز ہو میڈیا بڑا بڑا چڑھا کر دیکھاتا ہے بھئی برکہ تاتھ نے بولا شروع کر دیا یہ رام مندر بنانے کی ضرورت کیا تھی آپ اس کے اوپر ہاسپیٹل اور سکول بنا سکتے تھے تو پھر جو زمین ہم نے ایودہ جی میں مسجد بنانے کے لئے دی ہے تو بھئی آپ وہاں پہ مسجد مت بنائیے یہ بات نہیں کریں گے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہندو اور مسلمان کے بیچ میں ڈیوائیڈ کریٹ کرنا ہے تاکہ یہ سیاپا کھڑا رہے اور ان کی دکان چلتی رہے کہاں سے ان کو سارا کچھ یہ آئیڈیا آتے ہیں یہ سارے آئیڈیا آتے ہیں پیسے سے اور پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ ہائیبریڈ وار فیر سے جو چائنہ سے پاکستان سے یہاں سے چلتا ہے سورو سے چلتا ہے اب راہل گاندھی کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ لے لیجئے وہ بھی ہائیبریڈ وار کرنے میں لگا ہوا ہے کیونکہ پیسے ملتے ہیں ارے بھائی اگر اتنا ہی تمہیں نیا یادرہ کا وہ تھا تو ارنانچل سے شروع کر لیتے نہیں کریں گے کیوں کیونکہ پیسے ملے ہوئے ہیں کیونکہ منی پور میں جا کے آگ لگاؤ ارنانچل ہمارا نہیں ہے یہ چائنہ کا ہے اگر تم وہاں پہ گئے تو چائنہ سے فنڈنگ نہیں آئے گی آپ سمجھ رہے ہیں ہائیبریڈ وار فر کیسے چلتا ہے تو دوستو میں نے ایک چھوڑا سا ویڈیو بنانا تھا آپ کے لئے یہ ہائیبریڈ وار کے لئے اوپر کیے یہ وار کا ٹائم ہے وار بارڈر ہے اس کی اوپر نہیں لڑی جاتی ہے آج کل آج کل سارے وار ہیں ہائیبریڈ وار ارے بھائی اسرائیل ہماس کا دیکھ لیا آپ نے اس میں بھی ہماس والوں نے پورا ہائیبریڈ وار کیا اسرائیل کے اگینسٹ اور جب اسرائیل نے ان کے خلاف ہائیبریڈ وار اسی باشا میں جواب دینا شروع کر دیا بھاگ لئے اور گوہار لگانے شروع کر دی ہمیں بچاؤ اللہ کے نام پہ ہمیں بچاؤ یہ ہمارے اوپر ذاتی کر رہے ہیں لیکن جو وہاں پر لوگوں کو اٹھا کے لے کے گئے لڑکیوں کو اٹھا کے لے کے بچوں کو دو دو مہینے کے ایک ایک مہینے کے بچوں کو اٹھا کے لے کے بے شرمی سے رکھا ہوگا وہاں پہ اپنے پاس اس کی بات آج بھی نہیں کرتے اور نہ ہی میڈیا اس کو کور کرتا ہے پارٹ آف ہائیبریڈ وار آگئے تو ہندو آپ کے اگینسٹ ہمیشہ ہی یہ ہائیبریڈ وار پچھتر سالوں سے چلتی رہی اس کے پہلے اگینزوں نے کری اور اس کے پہلے موگلوں نے بھئی ان کو ہیرو بنا کر رکھ دیا ہمارے دیش میں کن کو موگلوں کو یہ تو اتیہ چاری تھے انہوں نے تو ہمارے گردن کٹی اور ہمارے مندروں کو توڑ کر کتب منار منا دیا لیتے جا رہے ہیں حق بناتے جا رہے ہیں اور اب تو انہوں نے اوپر بلان شروع کر دیا بنانے دیجئے ان کو را مندر انہوں نے اس کے اوپر اربور پہ لگانے ہیں اس کے اوپر سونے چاندی کہ انہوں نے دروازے لگانے ہیں اور جیسے ہی ہماری کانگریس کی سرکار آئے گی ہم نے تو دروازے لوٹ کے لے جانے ہیں اور مندر کو دوبارہ توڑ دیں گے یہ ہے ہائیبریڈ وار فیر کا انجام جس کو بولتے ہیں فائنل ریزلٹ کہ نفرتیں اتنی بٹھا دو کہ آج موڈی ہیں یوگی ہیں یہ تو بولتے ہیں کتنی دیر تک رہیں گے اس کے بعد کبھی تو ہمارے ہاتھ میں سرکار آئے گی اور تب بتائیں گے ہندووں کو کہ یہ وار کیا ہوتی ہے ابھی تو ہائیبریڈ وار چل رہی ہے اور تانے بانے کان سے ہیں چائنہ سے پاکستان سے اور بکہ کون ہوئے ہماری اپوزیشن یہ پپو یہ کانگریس ہی ہے یہ مسلمان تو ہمیشہ سے بکے ہوئے تھے کیونکہ انہیں فری میں کچھ بھی مل جائے یہ لینے کو تیار ہیں دوستو اپنی آنکھیں کھولیے بھارت میں بیٹھے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے آپ کے خلاف کیا ہو رہا ہے اور یہ سیکلر جو میرے یہاں پہ کومنٹس آتے ہیں کہ سر آپ بڑے ایکسٹریم میں باتیں کرتے ہو کبھی آپ نے شنکر چاریج کو گالی نکالتی ہے پپو کو گالی نکالتے رہتے ہو یہ پول ڈانسر کی اس کی ماں ہے جو اس کو گالی نکالتے رہتے ہو تو یہ کیوں نکالتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ سارے سارے کے سارے جو یہ کبھی موڈی کو گالی نکالتے ہیں کبھی سرکار کو کبھی پالیسز کو یہ نکالتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ایجنڈا ہے پیسہ لیا ہوا ہے بھائی ہائیبر والد کرنے کے لیے آپ اپنی آنکھیں کھولیے اور اکل سے کام لے جیے میں آپ کو جگاتا رہوں گا آپ سے شیئر کرتا رہوں گا دوسو جائے ہند وندے مہترم جائے شریرام